اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ہائے ہائے مزے ہی آگیا خیر اس کے بعد میں لنچ بنانے لگ گئی تھی آج میں چھتی چھتی سارے کام کرنے تھے تو میں نے کہا فٹا فٹ کوئک کوئک والا کام کرتے تو میں نے نہ پھر چیکن شنواری بنا لی بونلس والی ہے تو میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے تو اس کو میں فٹا فٹ اوئل میں پھینک دوں گی تاکہ یہ فٹ اپنا کلر چینج کر دے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے بس میڈیم سائی براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چیکن ڈال دیں گے اے میرے شیف والے کام ہیں ایڈی میں رہن دی نہیں شیف یہ دیکھیں تھوڑا سا براؤن ہوا تھا سازی میں نے چیکن ڈال دیا بونلس اچھا آپ لوگ کہتے ہوں گے کتنا بونلس کھان دیں جب میرے پاس کوئی آپشن زیادہ نہ نہ ہو جب مجھے جلدی جلدی کام کرنے ہو میرے بچے سمٹرمز بہت تنگ کرتے ہیں ابھی چھوٹا ہے میرا بیبی در اور آپ کو پتا ہے بہار اور ادھر والی لائف میں بہت فارق ہے یعنی کہ پاکستان والی لائف بڑی چل مول ہوتی ہے اور میں کہتے ہوں زبردست ہوتی ہے ادھر ششکے ہیں صرف بارن دے کار دے کوئی ششکے نہیں ہے خود کام کرنا ہے ہر چیز صفائی سے لے کر کھانا بچوں کو دے کپڑے دھو رکھئے کر وہ کر پاکستان میں تو پھر میڈز ہوتی ہیں آپ کو بڑا پھر بھی ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے اچھا ادھر میں نے لے لئے تھے ایک دو تین چار چار ٹوماٹر ہے نہیں یہ تین ٹوماٹر تھے میں نے زیادہ چھوٹے چھوٹے کر کے رکھے تھے تو میں بس اور ساتھ میں یہ دو ہری میڈشیں کٹ کر کے تو میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پانسے زیادہ منٹ اور یہ دیکھیں اس کے بعد اس نے اپنا پانی چھوٹ دیا تھا ٹوماٹروں نے بھی چکن نے بھی اور اتنے ایزیلی پیل آف ہو گئے اس کے ٹوماٹر کے پیل تو بس اب میں اس کو اچھے سے میکس کر دوں گی نمک ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مش ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ڈالیں گے تو جی سارڈی ہانڈی تیار بس اینی جی گالسی تو ہانڈی بن گئی بڑی جلدی بن گئی تھی ویسے اور بڑی مزدار بنی تھی بڑی فل ٹیسٹی ٹیسٹی بن گئی تھی اچھا میں بات کر رہی تھی کہ جی پاکستان والی اور ادھر والی لائف میں آپ لوگ کہتے ہوگے نا قسم سے بہت جلدی صبح بھی اٹھو نا جلدی بھی اٹھ جاؤ اٹھو ناشتہ کرو پھر بچوں کو پھر میں تھوڑا سا کھیلنے کا ٹائم دیتی ہوں جتنی دیر وہ کھیلتے ہیں تو میں جو میرے ایکسٹرا کام ہوتے ہیں دھولے ہوئے کپڑے وہ سیٹس اٹھ کر لیتی ہوں پھر کھانا بناتی ہوں ان کو بھی کھانا کھلاتی ہوں پھر ان دونوں کو شاور دیتی ہوں چینج کرتی ہوں چھوٹا بی بھی ابھی چھوٹا ہے تو اس کو زیادہ ٹیک کیر کرنا پڑتا ہے تو جی درمیکالی میں چھوڑ میں نے ڈال دیا تھا زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرا اینڈ میں ڈالوں گی تو پھر ان کو اس کو سولانا بھی ہوتا ہے اس کے بعد پھر حزبند آتے ہیں ان کے لئے لانچ وغیرہ ریڈی کرنا یعنی کہ کافی کام پھر صفائیہ بہت سے کام ہوتا ہے برطن دوصفائی کر یہ کرو کر پاکستان میں بڑے فائد دیتے ہیں یقین مانیں پاکستانی عورتیں جو مرضی کہیں لیکن وہاں کی لائف بہت بہت اچھی ہے یہاں کی نسبت یہاں بیمار ہو کچھ بھی ہو خود ہی کرنا ہے ادھر تو پھر بھی ماں باپ آس ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں پھر آپ کے ان لاؤز ہوتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایسی زبردست ہانڈی لگ رہی ہے اچھا یہ میں نے شامی ٹکیوں کی ریسپی شیئر کرنی تھی لیکن میں تب سے بھول گی تھی یہ میں نے دال بھی گو کے رکھی ہوئی تھی اپنے چیکن کے ساتھ نہیں چیکن تباہ چپایا ہے دال بھی گو کے رکھی ہوئی تھی آدھی رات کو یہ ون کے جی ہے اور اس کے ساتھ پونہ کلو نہیں ہاں پونہ کلو کے قریب چیکن ہے دو بھڑے آلو ہیں اور یہ ہے میرے پاس مرچیں تین چار چھے چھے مرچیں ٹھیک ہے یہ کٹنگ کر کے اب میں سارا کچھ اس کے اندر ڈال دوں گی پریشر نہیں لگانا اس کو میں ویسی بناوں گی تو یہ دیکھے ہمیں کہہ نہیں اپنی اشاروں سے کہہ میں ہوں ویچ پان لگ گیا یہ دیکھے میں نے کٹنگ کر کے پیل آف کر دیا تھے میں نے ساہا تھی تاکہ ایزی لی باز میں بس سب کچھ میش کرنا پڑے اور کچھ بھی نہ کرنا پڑے پییا کے میڈیا اپنے اوریجنل رواز سننی ہے اوکے جی یہ ہیں مثالیں ایک چمچ بھر کے زیرہ پاورڈر ایک چمچ بھر کے حلدی اور ہاف ٹیبل سپون جو لال میچ کا پاورڈر وہ اور ہاف تی سپون جو ہے وہ دال در میچ ایک بھر کے ٹیبل سپون کشمیری لال میچ یہ ایک چمچ بھر کے بلکہ ڈیڑھ چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر اور یہ ایک بھر کے بھر کے بھڑا والا چمچ جو ہے نا آپ نے بھلا نا زیرے کا دو بھڑی لائچی جائے گی اس کے اندر اور دو دارچینی کے ٹکڑے یہ سائز کے دیئے اور یہ نمک میں نے پیلے ڈال دیا تھا اب اس کے اندر میں یہ سارے سپائسز ڈال دوں گی سب سے امپورنٹ بات پانی کتنا جائے گا یہ پیف ہنڈڈرڈ پانی ہے ٹک ہے اور اب میں یہ ڈالو گی اور دیکھوں گی کتنا ڈال دیا پس بس میں نے یہ ڈالا ہے اس کے اندر کتنا رہ گیا 100 ml سے تھوڑا سا اور پھر بھول گئی بھئی اس میں ادرک لسن بھی ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش ڈالیں ٹھیک ہے میرے پاس فریش نہیں ہے تو میں پھر ادرک لسن کے بھر اس کے اندر دو چمچ ڈال دوں گی اچھا مجھے بھولی گیا میں سوچ رہی کیا مسنگ ہے یہ مسنگ تھا اور اب میں اس کے اندر ڈال کے اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی اور یہ فریم ہے چھوڑا اگرنور کرنا نہیں گیا یہ دیکھیں اب میں نے ڈال دیا اور اب میں اس کو مکس کر دوں گی ایسے اپنی چھے کر کے ٹھیک ہے فریش کا مزہ ہی اور پر میرے بھاس ابھی ہے نہیں تھا اور ابھی میں سوپر مارکٹ بھی نہیں جا سکتی تو خیرے سیلے میں اور یہ دیکھیں الحمدلللہ بہت ہی پیارا جب میں نے لیڈ اٹھایا تو تھوڑا سا پانی رہ گیا تو پھر میں نے تیز آنچ کر کے اس کو بھی ڈرائی آؤٹ کر دیا تھا سب کچھ گل گیا تھا چیکن دال آلو اور مسال بھی بڑے فٹ تھے لیکن مجھے تھوڑے سے کم لگ رہے تھے بھوڑے تڑکے چاہل بنا اگلے دن کی رہ سپی ہے اسی لئے شیئر کر رہی تھے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا چکن بھوڑے چیلی فلکس اور ڈال بھوڑی 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 یہ دیکھیں پتہ نہیں میں کیا میرے سمجھا رہی ہوں میں میری بھوڑی اب ہم ڈالیں گے اپنے چیکن کو چھوٹا سا کرش کر کے وہ دیکھیں میرے پیستے اور یہاں پر میں اس کو یہ دیکھیں کرش کر کے اپنے ڈال کے اچھے سے ہاتھ سے میش کر کے تو میں جی ان میں نے کلنگ کرائے اپلا کے فریش رکھتا ہے ایک دن بس اسی ٹائم جو بنائی تھی میں نے پانچ بنائی تھی تو وہ کھائی تھی اور بس اور یہ جی اب پریزنٹ ڈے کا ولوگ انہیں دن دا مکس تھا میں بغل ولوگ دکھا رہی ہوں یہ میں جا رہی تھی مجھے اپنے کچن کے لئے لینا تھا ڈش واش ریک چاہیے تھا مجھے نا میرے پاس ایک تھا مطب جو ڈش ڈرائی ڈریک تھا پر وہ نا ون کی کہی دیا نا یعنی کہ ایک کی شیلف سی مجھے ڈبل کپارٹمنٹس والا چاہیے تھا تو پھر میں نے کہا چلو ہوم سینٹر چیک کرتی ہوں مجھے چیزیں بھی لینی تھی تو پھر میں نے کہا چلو ہوم سینٹر چیک کرتے ہیں بھئی ادھر میں جب بھی آتی ہوں میرے نا موہ سے پانی نہیں کر رہا ہوتا ہے چیزیں دیکھیں اتنی کوئی عالی قسم کی ان کی مدب کے ڈیکوریشن ہوتی ہے ان کا فنیچر لک یہ پیکاک کلر کا پورا ڈائننگ ایک پیکاک پرنٹ اتنا لکجوری لکنگ ہوتا ہے بندے کا ایمان فسل جاندہ ہے انہوں نے کرسمس کے لئے بھی اتنی کیوٹ کیوٹ چیزیں رکھیوں ہی تھی اب کرسمس آ رہا ہے اب ہر شاپ پہ یہاں پہ مالز میں جاؤ تو کافی کچھ تھا تو مجھے یہاں پہ یہ شاپ اس لئے بہت پساند ہے ہوم سینٹر انہوں نے ہر چیز کے لئے الگ الگ یعنی کہ ڈائننگ ایریا کے لئے لگ سیٹنگز رکھیوں ہی یہ بلینکٹس بھی بہت ہی اچھے تھے اتنے سوفٹ تو پہلے میرا دل کر رہا تھا میں لے لوں پھر میں کہا ہلکا کلر نہیں انہوں نے سیٹنگ کر کے رکھی ہوتی ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا مل جائے تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کلپس دکھا رہی ہوں کیونکہ میرے بچے بہت تنکر تھے اچھا یہ تھے تیبر کلاوز تھے اتنے فینسی اور اتنے کوئی آلا قسم کے میرا دل کر سی دو چوکے تھے پھرے سوٹے لالا قسم سے اتنے پیارے تھے نا میں تھوڑی دن نا ویڈیو تو پھر میں نے بات میں بنائی میں کہ چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں میں خود ہی دیکھ 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 کے انجوائے کری جاری تھی بہت ہی پیاری ان کی کروکری ہے اچھا ان کی کچھ چیزیں دیکھ کے نا تو میرے موں میں اتنا پانی آ رہا تھا نا کہ میرا دل کرے میں لے لوں کافی مردم آج کل آپ کو بتائیں نوویمبر دیسیمبر تو ہر جگہ سیل لگی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے سب کرٹریز میں لگتی ہے آج کل ساڑے پاکستان بھی لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اچھا یہاں پر میں نا ایک جگہ وہاں پر گزرتے گزرتے تھی یہ جو ہم اپنے کرٹنز کو ٹائے کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ پرلز کرسٹل کا نا وہ بنا ہوا تھا بڑی باریک سیتاروں والا تو میرا دل کرتا ہے میں انہوں بھی چوکے سوٹے لالا یہ ریک تھے اب میں اس میں سے پسند کر رہی تھی اور مجھے پھلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں اتنی کنفیوز ہوئی تھی اور میں تھک گئی تھی پھر ہم میں اور دو آ گئے تھے پلے ایڈیا میں تو ہم لوگ کھیل رہے ہیں وہ میرے ساتھ اتنا انجوائے کر رہی تھی نا اور میں خود اس کی کمپنی بڑا انجوائے کرتی ہوں جب وہ اچھا موڑ ہو میرا بھی پھر ہم لوگ بڑا مزا کر رہے ہیں آپ لوگ ہماری چھوڑی سی چٹ چٹ پڑے وہ اتنا خوش ہو رہی تھی میں جیت رہی تھی اس کو پتہ ہی چاہتا تھا لیکن جیسے وہ نیچے سے اٹھاتی تھی اس کو تو وہ اتنا ہیپی ہور تھی کہ مجھے ایک نیا کوئن مل گیا ہے تو وہ کار بڑا انجوائے کیا میں نے اس نے اور بی بی ہمارے اب جرہ میں مو دیکھ رہا تھا ہم دونوں کے ہم کار کیا رہے ہیں بچھلے گریب سائیڈ پہ بیٹھتا ہوا ہے تو جی ولوگ اچھا لگیا آپ کو تو آپ اس کو پیارا سا تھمز اپ دیئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرئے گا میں ہمیشہ سبسکرائب والی بات اینڈ ایوے کرتا ہوں اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں تو سبسکرائب کرنے کا تو وہ بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی ملیں گے تب تک کے لئے جی میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اور اگر کوئی نئی ریسپی چاہیئے کچھ بھی چاہیئے تھے دسنا ابھی میرے پاس بہت سی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ دیکھیں میرا گریب سب بیبی کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے تو میرے تو طرف سے میں کہا کیا کھلاو بھی چھوٹی ہوا تو لیکن خیار انشاءاللہ وہ بھی کھیلے گا مرسل اللہ حافظ ببائی